موسیقی 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 اس پر نظر رکھنی پڑے گئے دونوں کے اگر دونوں جاتے ہیں اور دونوں تقریر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یہ مستقبل کے جو سیاسی منظر نامہ ہے اس کی ایک تصویر یا ایک جھلک سامنے آجائے گئے مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ آپ عوام سٹکوں پر کھڑے ہوں پارا پاکستان چوک کر دیا جائے جیسے انہوں نے دوزار چودہ میں کیا تھا ویسے کیا جائے اور ان کے لیے کوئی کھڑا ہونے کا راستہ ہی نہ ملے ان کو حکومت کو کام کرنے کا موقع ہے مکانہ ملے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے باتیں بارال سولہ والے جلسے میں اگر شباہ شریف صاحب بھی جاتے اور مریم بھی جاتے ہیں اور دونوں کی تقریریں جو ہیں وہ غور سے سننے کی ضرورت ہوگی ان میں سے بیٹوین دی لائن وہ کیا کہہ رہے ہیں اور واضح طور پر کیا کہہ رہے ہیں اور پھر ہماری جو وزریعظم صاحب ہیں ان کو ہمیشہ دیر سے یاد آتا ہے ہمیشہ پارلمینی کمیٹی کا اچانک اجلاس بلا لیا جناب وہ لوگ اپنے پندانج بیٹھے نے کچھ اپنے شہرانج بیٹھے نے کچھلی تفہہ بھی ایسے ہوا تھا وہ پرویز کٹک صاحب بائیس بندے لے کے لگ بیٹھ گئے تھے بعد میں ان کو مناتے پھر رہے تھے اب بھی وہ کہہ رہے ہیں لوگ جناب وہ اچانک ٹیلی فون پر اطلاع دی جاری ہے حالانکہ روایت یہ ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے پارلمینٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو اس سے پہلے پارلمینی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے اپوزیشن والے بھی اپنا اجلاس کرتے ہیں لاحامل بناتے ہیں ایجنڈا کے مطابق یہ بھی حکومت والے بھی اپنا اجلاس بلاتے ہیں ایجنڈا کے مطابق اور لاحامل تیار کرتے ہیں لیکن یہاں اس روایت کو کون دیکھ رہا ہے خاص طور پر عمران خان صاحب کی قومت جو ہے وہ عام طور پر روایت یہی ہے کہ جب کوئی رکنے اسمبلی وفات پا جائے تو اجلاس جو ہے وہ پہلے دن کا اجلاس فاتح خانی کے بعد وہ ملتوی کر دیا جاتا ہے اس لیے می بھی لیکن وہ کوئی اجلاس کا اجلاس تو ہوگا نا ایک کام کے لیے تھوڑا بلوایا گیا تھا وہ جلاس وہ تو سینٹ کا جلاس بھی آج ہو رہا ہے اور وہ حکومت کی اس صدا پر ہو رہا ہے بلائے گیا ہے حکومت کی طرف سے بلائے گیا ہے تو یہ بار ایسے ہی ہے ایسے ملک چل رہا ہے ایسے ہی پارٹی چل رہی ہے اور دڑے منیاں الگ ہو رہی ہیں پارٹی میں وہ آمدوگر والا ایسیو اور پھر وہاں ایک اور لائن لگ گئی ہے ایک تو سینٹ جہاں گیر ترین گروپ اب وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود کریشی گروپ آمدوگر جو ان کے پارٹی ویپ ہیں ان کے خلاف اس لیے چلائی کر دیا انہوں نے واج چوری وغیرہ بلکہ تین گروپ ہو گئے چار ہو گئے جہاں گیر ترین گروپ ایک یہ ایٹیم ہے گیٹ نمبر چار کی پھر ایک اور ٹیم ہے جو ایکسٹرارٹری کھلڑی ہیں ان میں فات چوری بھی گا رہا ہے وہ بھی انہی کی ٹیم ہے پھر شاہ محمود کریشی صاحب کی ایک الگ ٹیم ہے وہ بھی انہی کی ٹیم ہے اور خان صاحب کے اپنی ٹیم بتا نہیں کتنی ہے کیا ہے کہاں تک ہے مراد سے تک ہے یا ذرا آگے تک بھی ہے اس طرح کے پیٹی آئی میں معاملہ چل رہے ہیں لڑائی چکڑے سے ہو رہے ہیں وہاں بھی وہ جب سمجھا جاتا ہے نا کہ وزیراعظم آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پتا چلے ہیں میری بڑی گریپا حکومتیں لیکن پارٹی کے اندر تاثر یہ ہے کہ جنب انہوں نے ایک ایسا پھڑا بلا وجہ ایک چھیڑ دیا ہے جیس سے معاملات بگڑتے جائیں گے وہ جو رابلپنڈی والے ہیں وہ بات دل سے نکالتے نہیں ہیں تو اب وہ خبر یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں یہ کرنے والے ہیں انٹریو جو تین نام بیجے گئے ہیں جی ایچ کیو کی طرف سے جن میں پرانا نام جو ہے ندیم احمد دنجم صاحب جن کا نوٹیفکیشنز اعلان بھی کر دیا تھا انہوں نے آئی ایس پی آر نے اور اس کے بعد سرفراز علی صاحب کور کمانڈر کوئٹا جسیزن کمان اور جنرل ساکم محمود ملک صاحب ان کا کل ذکر کیا تھا ہم نے جادو ٹونے اور رفال اور ذائچے بغیرہ کے حوالے سے تو اب فواتر صاحب نے کہا نہیں 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 انٹریوین ہو رہا ملاقاتیں ہو رہی ہیں عمومی ملاقاتیں جب بھی کوئی چیف اگزیکٹیب یعنی وزیری آزم کوئی تیناتی کرتا تو بلاتا ہے ان سے ملاقات کرتا ہے یہ ایک طرف انہی کے لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ وزیری آزم انٹریو کریں گے جن آپ دیکھن کے کڑا بندہ فیٹھا اور وہ چوار ساں معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو ریٹوین کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو چیف اگزیکٹیب ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں تکررہ جن کا ہوتا ہے سیولین کو کہہ دیاتے ہیں انٹریو کیا ہے ان سے کہہ دیتے ہیں ملاقات کی تین بندے انٹریو کیے جن آپ یہاں ہے کہ تین بندوں سے ملاقات کی باری باری اور پھر انہوں نے دیکھا اب وہ کیا سوال کر سکتے ہیں کیا پوچھ سکتے ہیں ان کی وہ کوئی میبی کوئی یقین دہانی ہے چاہتی ہوں کہ جن آپ یہ یہ کر لیں گے وہ یقین دہانی ہے وہ کون سا انہوں نے لکھ کے دے دینا ہے یا حلف نامہ دے دینا ہے اور حلف ناموں کے بھی یہاں اقلافردی ہو جاتی ہے کہ جن آپ آپ کی بات ہم مانیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس میں دراصل جو قانون ہے نا آئیے صحیح کا اس میں بھی ایک ابحام ہے شاہد خیقان عباچی صاحب جو کہتے ہیں نا اظہار ہے وہ وزریعظم رہے ہیں کہ جناب یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں وزریعظم تقرر کرے گا یہ ہے وہ اصل میں اگر دیکھے اس میں جو لطیفہ فریدی صاحب ہیں سپریم کورٹ بار کے اسوسییشن کے صدر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون میں ابحام ہے یہ وہ اس سے آگے بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میری معلومات کے مطابق نا صرف آئی ایس اے کی چیف کے حوالے سے قانون میں ابحام ہے بلکہ پورے ادارے کے حوالے سے بھی ابحام ہے کہ وہ کس طرح کام کرے گا وہ کہتے ہیں اس حوالے سے قانون میں ابحام ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں قانونی مجود نہیں ہے کہ جناب آئی ایس اے کا الگ سے کوئی اختیارات کے حوالے سے اور کام کے حوالے سے اور حدود کے حوالے سے کوئی قانون ہی مجود نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں یہ کہتا ہوں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوں کہ جیسے کیفہ وارمی سٹاف کو تصریح ملتی رہی ہے لیکن بعد میں پتا چلا باجوہ صاحب کی تفاہ کہ وہ تو کوئی قانون ہی نہیں ہے پھر قانون بنانا پڑا اسمبلی کے ذریعے اسی طرح افریدی صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایس اے کا بھی کوئی قانون نہیں ہے اس میں بھی قانون سازی کے ضرورت ہے یہ ویسے خان صاحب دو کام کر جائیں گے ایک تو تصریح والا پکا قانون بنوانا کے جائیں گے اور دوسرا اگر میرا نہیں خیال اس کی ضرورت پڑے گی کہ آئی ایس اے کے وہ حدود و قیود کا کوئی بنا دیں گے اب یہ کام کر سکتے ہیں تو یار اصل میں یہ 1948 میں جو ڈپٹی کیف آف آرمی سٹاف تھے رابٹ کاثم ان کا نام تھا وہ ان کی ذہن کی یہ پیدا بارہ برین چائلڈ کہہ لے ان کا تو انہوں نے شاہد آمد کرنل جو تھے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ یار جو نا انٹر سرنسلسل انڈیلینس کے تجزیع بغیرہ کے لیے یہ ایک الگ انٹیلینس ادارہ بنایا جائے یعنی بحریہ سے جو انٹیلینس رپورٹ آئے فضائیہ سے آئے بری فورس سے آئے ان سب کو کمپائل کر کے ان کا تجزیع کیا جائے ملک اسلامتی کے لیے سارے معاملہ دیکھے جائیں ملک دشمن اناثر اندرونی اور برونی خطرات کے حوالے سے انہوں نے کتھ تجزیع بغیرہ کرنا تھا یا اس کو کرنا تھا پھر انہی کو میجرینل بنا کے شہاد آمند کو تین آت کر دیا گیا دی جی آئی ایس ہے اور پھر رابط گوٹھم صاحب جو ہیں وہ بڑی لمبارسہ خود بھی شہاد آمند کے بعد جب میجرینل ہو گئے تو اس کے بعد یہ رابط صاحب جو ہیں یہ بھی انیس سو پچاس سے لے کے فیفٹی نائن تک نو سال جو ہیں وہ دی جی آئی ایس سے رہے ہیں اور پھر یہ عام طور پر میجرینل کیوں ہوتا کاف سری جہاں تین آت کیا جاتا تھا اب میں سویلین بیس میں بڑھتی ہوتے تھے جو پہلے دی جی آئی ایس سے لے کے یہ روایت چلی آ رہی تھی یہ تاثر یہ تھا عام طور پر کہ یہ فوج کا اپنا ایک اندرونی سیٹ اپ ہے اندر کھاتے وہ اپنا ایک انہوں نے ادارہ بنائے ہے خود کو فوج کے اندر ایک ادارہ ہے اسی لئے یہاں جنرلوں کا تین ہوتا تھا تقرر ہوتا تھا اور رابرٹ صاحب میں نے کہا کہ نو سال رہے ہیں اس کے بعد معاملات چلتے رہے میرا خیال ہے کہ انیس سو اٹھتر تک اس تت ور اٹھتر تک غلام جنانی خان صاحب جو تھے آخری میجر جنرل تھی اس کے بعد پھر جنرل جو ہیں ان کا اس عوضے پر تقرر شروع ہو گیا لیفٹنین جنرل کا تری سٹار کا اور پھر جو پہلے تقرر سے لے کے آخری تقرر تک جو اب تک ہو چکے ہیں قانون نہیں بدلا قانون ایک ہی ہے اگر پہلے آرمی تیف کا ڈی جی آئی سہی کا تقرر فوج والے خود کرتے تھے تو اب بیٹ میں کیسے آگے وزیر اعظم صاحب یہ ٹھیک ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو وہ جواب دے ہے اب جو لطیفہ فریدی صاحب ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر انہوں نے کہا کہ انہوں نے جی ازیوم کر لیا ہے وزیر اعظم صاحب نے یا ماضی کے وزیر اعظم نے کہ کیونکہ یہ ایک ادارہ ہے وفاق کا اور اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کا تقرر کرتا ہے وزیر اعظم اس لیے آئی ایس آئی کے سربراہ کا تقرر کرنا بھی ان کا اختیار ہے وزیر اعظم کا اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ آئی ایس آئی ایک اس طرح کا ادارہ ہے جس طرح کا اڈیریجنل پاکستان ہے پوست ماسٹر جنرل ہے یا فوج ہے یا جب جس ادلیہ ہے یہ بھی ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو اندر کا ان کا ایک ارینجمنٹ تھا بندبست تھا کہ جناب ہم پتہ کریں اس میں کہتے ہیں کہ یہ سیاسی انہوں نے جو قطر تاکہ سیاسی مداخلت کہ وہ اس طرح کی شواہد نہیں ملتے یہ تو پٹو صاحب کے دور میں وہ پولٹیکل لوگوں کی بھی جو کمیونیسٹ اور دوسرے پوٹو صاحب سے دورزہ پہلے کمیونیسٹوں کے حوالے سے بھی کچھ یہ توڑی بہت رکھتے تھے خبر اور پوٹو صاحب کے دور میں بھی پھر وہ بقیادہ کہتے ہیں کہ جناب پولٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو منیٹر کر کے رپورٹ وغیرہ دینا اور پھر دیالک صاحب نے اصل میں اس میں ٹھپا لگایا سیاسی ونگ بنے جناب سیاسی دنانک میں کنٹرول کرنا آئی ایس ای کو اس طرف لگا دیا گیا جیز دیالک صاحب کے دور میں یہ اس کی تھوڑی سی تاریخ ہے اب وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں میرا اختیار ہے اور جناب میں یہ کر دوں گا اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب وہی فیس سیونگ والی بات دنیا جی سمجھے کہ جناب وزیراعظم کٹ پتلی نہیں ہے بیرونی بھی اندرونی بھی پاکستان ڈیپ سٹیٹ نہیں ہے وزیراعظم صاحب اپنی مرضی کرتے ہیں اب وہ انٹرویو کریں گے انٹرویو کرنے کے بعد حالتال پوچھیں گے یقین دانیاں لیں گے جو لینی ہوں گی اور اس کے بعد وہ کہہ دیں گے ندیم بندہ فیٹا یعنی وہی تو پھر کیا رہ جائے گا پھر بات تو وہی ہی آ جائی آگئی کہ اصل میں جو طاقت ہے وہ تو ریولپنڈی کے پاس ہے انہی کے بندے کو جو پہلے انہوں نے کہا کہ یہ بندہ سب سے بیسٹ ہے وزیراعظم صاحب انٹرویو کے بعد کہیں گے کہ جنبہ یہ بندہ بیسٹ ہے دیکھیں اب کیا بنتا ہے انٹرویو کیسے ہوتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے صرف راہ صاحب بھی ایک مضبوط امیدوار ہے دیجئی امائی رہے ہیں اور ساکب صاحب کے نام کی بڑی مماسلت ہے ساکب نصار سے اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوگی نیوی اللہ کے ساتھ اللہ حافظ